اچھا سیشن سے پہلے تھوڑا سا اس کو گولڈ کو انیلائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا گولڈ کے انیلسز کر لیتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ مارکٹ کی کیا پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ اپ ڈیٹ بھی آپ کو مل جائے اور طریقہ بھی مل جائے کہ کس طرح سے انیلسز ہم نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ویکلی کے ٹائم فریم پہ اس کو دیکھیں نا گولڈ کو تو ویکلی کے ٹائم فریم پہ یہ اس کا جو ہے نا یہ ہائے تھا ایک آپ اگر اس کو منتری پہ بھی دیکھیں تو یہ اس کا آل ٹائم ہائی تھا صحیح ہے آل ٹائم ہائی تھا اس کا ابھی مارکٹ نے کیا کیا ہے کہ ویکلی کے ٹائم فریم پہ آل ٹائم ہائی کے اوپر مارکٹ گئی ہے لیکن کلوز نہیں ہوئی ٹھیک ہے آل ٹیم ہائی اس نے نیو لگا دیا ہے ایک وک لگا دی ہے لیکن کینڈل جو ہے نا وہ اوپر کلوز نہیں ہوئی صحیح ہے ویک کا سٹارٹ کچھ اس طرح سے ہوئے ہے کہ سٹارٹ پہ مارکٹ ایک دم سے اوپر گئی ہے مارننگ ٹائم میں اور اس کے بعد ابھی ایوننگ ٹائم میں مارکٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو سٹرکچر وائز اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سٹرکچر اللےڈی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ سٹرکچر ایس کا بولش ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لور لو اور خائر لور یہاں پہ بریک اپ سٹرکچر ہائر ہائی ہائر لو اور یہ ہائر ہائی ٹھیک ہے اب اس ہائر ہائی کے بعد ہائر لو کہاں پہ ہے یہ ہمارے پاس سٹرانگ لو ہے ٹھیک ہے یہ والا یہاں پہ اگر ہم اس کو مارکٹے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا بنے گا سٹرانگ لو جو کہ 1930 کی ریجن بن رہی ہے یہ سٹرانگ لو ہے اور ٹریڈ میں انٹری کے لیے آپ لوگوں کو ایک طریقہ کار بتایا ہوا تھا میں نے ٹھیک ہے اب اس کو ڈیلی پہ لے آتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلی پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس سٹرونگ لوگ کی ریجن ہے اب اس طرح کا جب ہوتا ہے نا سین تو آپ سمپل اس میں جو آپ کا ہائر لو ہوتا ہے وہاں سے لے کے ہائر ہائے تک آپ فیبنیچی ریٹیس میں ٹول دراؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیول مارک کرتے ہیں آپ 0.3A2 ٹھیک ہے 3A2 ہمارا اس آر لیول بن رہا ہے تو وہ مارک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد 0.50 اور 0.618 ٹھیک ہے یہ دو لیول آپ مارک کر لیں اپنے پاس 0.50 اور 618 کا لیول ٹھیک ہے تو 3A2 تو آر لیڈی ٹوٹ چکا ہے تو اب پوسیبلٹی ہے کہ یہ 0.50 کے لیول تک جو ہے نا وہ ریٹریس ہو سکتا ہے فیب کے ریٹریسمنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے اب 4R کے ٹائم فریم پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈیلی پہ بھی ہمارے پاس سٹرکچر بولیش ہے جس طرح سے ویکری پہ سٹرکچر بولیش ہے اسی طرح ڈیلی پہ بھی سٹرکچر بولیش ہے ہائر ہائی لگا ہے ہائر ہائی کے بعد ریٹریسمنٹ آ رہا ہے مارکٹ میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس پہ بیرش نہیں ہو جانا سیل کی ٹریڈ ڈونڈنی نہیں شروع کر دینی جب تک ہمارے پاس 4 گھنٹے کا سٹرکچر بولیش ہے ٹھیک ہے 4 گھنٹے کی حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں نا یہاں پہ تو 4 گھنٹے کی حساب سے بھی ہمارے پاس یہ ہائر ہائی اس کے بعد یہ ہائر لو اور یہ ہائر ہائی آیا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہائر ہائی لگا اب اس ہائر ہائی کے بعد مارکٹ میں ریٹریس آ رہا ہے تو یہ ریٹریس 4 گھنٹے کی حساب سے بھی ہمارے پاس یہی جو ہمارے پاس mid range کا LEVEL بنتا ہے نا فیب ریٹریسمنٹ کا 0.50 کا اس ریجن تک possibility ہے اس کی یہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ چار گھنٹے کے حساب سے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک bullish order block بھی ہے یہاں پہ یہ بنا ہوا تو fib کا retracement level بھی 0.50 ہمارے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو بھی mark کر دیتا ہوں یہ بارے پاس 0.50 یہ fib کا level ہے ٹھیک ہے اس پوری rally کا صحیح ہے daily کے time frame پہ اور 4 hour کے time frame کے according اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں پہ تو اگر 4 hour والی rally کو ہم پکڑیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک تو اس پہ تو یہ کافی drop اس میں آ چکا ہے اور 100% retracement کے پورے پورے chances دکھائی دے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ all the way higher low کی region تک retracement آ سکتا ہے صحیح ہے اب آپ نے دیکھا کہ all time high کے اوپر چار گھنٹے کی دو candles بھی close ہو چکی ہیں ایک یہ والی candle اور اس کے بعد اگلی candle پھر تین candles چار candles اس کے اوپر close ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو resistance ہے اس کی یہ ٹوٹ چکی ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ اگر market list region میں آتی ہے تو most likely کیا ہو سکتا ہے کہ market list کو توڑ کے اوپر بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں buy entries ڈوننی ہے اور اچھے والی entries ڈوننی ہیں تو پہلی جو buy کی entry ہمیں مل سکتی ہے وہ 2050 سے لے کے 2032 3032 کی region یہ والی region اس region میں آپ نے اس پہ نظر رکھنی ہے بنا کے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ بھی آپ دیکھیں 5 minutes کے time frame پہ structure اس نے break کیا ہے lower lows lower highs بن رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 5 minutes کا structure ہے یہ دیکھیں یہ lower low lower high اس کے بعد lower low lower high اور new lower low expected ہے اس کا new lower low آتا ہے اس region تک ٹھیک ہے یہاں پہ چھوٹا موٹا pull back اور اس کے بعد یہ اس طرح سے کرتی ہوئی market اس region میں آتی ہے یہاں سے جب pull back لے گی market تو جو پانچ منٹ کا lower high جو بھی اس کا اس time پہ ہوگا نا وہ market break کر کے اس کا retest کرتی ہے اس طرح سے تو یہ buy trigger ہوگا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس buy trigger ہوگا تو آپ نے buy کی trace ڈونڈنی ہے یہاں سے اگر current scenario میں ہم دیکھیں تو پندرہ میٹ کے time frame پہ اس نے تھوڑا سا reversal تو show کیا ہے لیکن structure wise اگر ہم اس کو دیکھیں تو پندرہ میٹ کا structure اس نے recently یہاں پہ break کیا ہے یہ دیکھیں higher high higher low higher high یہاں پہ پندرہ میٹ کے time frame پہ structure break lower 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 high اور اس کے بعد lower low expected ہے کہ اس کا retest نیچے کی طرف آ سکتا ہے ٹھیک ہے sell نہیں کھول کے بیٹھ جانے یاد رہیں bullish trend ہے کہیں سے بھی market reverse ہو کے new all time high لگا سکتی ہے ٹھیک ہے all time high تو already لگ چکا ہے اس سے اوپر بھی market easily جا سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر تو ہمارے پاس کوئی level ہے ہی نہیں technical analysis کے لیے یہ کوئی resistance level ہے ہی نہیں تو اس کو ہم جائے نا وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنا pump ہوگا ٹھیک ہے کہ کہاں تک جائے گا تو bull run میں ہے کافی time سے آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ bull run میں ہے bull run میں ہے all time high کے پورے پورے chances ہیں تو وہ آج all time high بھی اس نے لگا دیا مورنگ میں ٹھیک ہے ابھی retrace آ رہا ہے تو retrace کے لیے یہ levels آپ کو بتا دیے ہیں ٹھیک ہے one hour کے time frame پہ اس کو دیکھیں گے تو one hour پہ بھی یہاں پہ چھوٹا سا reversal آیا تھا لیکن یہ اتنا strong نہیں تھا ٹھیک ہے تو اب یہ والی جو region ہے دوہزار چالیس دوہزار پچاس سے لے کے دوہزار تیس کی region ٹھیک ہے آپ اس commit لے لیں دوہزار چالیس کی region لے لیں تو دوہزار چالیس کے آس پاس اگر market ہمیں ملتی ہے اور چھوٹے time frame پہ 15 minutes پہ یا 30 minutes پہ reversal ملتا ہے تو definitely یہ ہمارے پاس buy trigger ہوگا یہاں پہ نا ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ہر بندے کو پتا ہے ٹھیک ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ market all time high لگا چکی ہے اب further یہ مزید آپ جا سکتی ہے تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر چار گھنٹے کے time frame پہ یہاں پہ آکے نا market اس region میں آکے یہ جو higher low چار گھنٹے کا بند رہا ہے چار گھنٹے کے حساب سے اگر یہ market higher low کو توڑتی بھی ہے like یہ فب کریٹریس میں دوہزار سولہ دوہزار پندرہ تک بھی جاتی ہے یہاں سے بھی reversal اگر ملتا ہے تو ہم جو بھی recent low آیا ہوگا نا اس کے نیچے stop لگا کے یہاں سے buy trigger press کریں گے اور expect اس سے یہی کریں گے کہ یہ یہاں سے اوپر چلا جائے کیونکہ چار گھنٹے پہ یہ جو structure break ہوگا نا اس کا وہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے جو ہے نا liquidity sweep کرے پہلے مطلب کہ جو buyers ہیں یہاں پہ کافی سارے لوگ buy کریں گے اس کو تو ان کے stop losses نیچے ہوں گے تو most likely کیا ہوتا ہے کہ جب market نے ایک strong move لینا ہوتا ہے نا upside تو وہ پہلے eliminations کرتی ہے پہلے stop loss hunting کرتی ہے ٹھیک ہے تو possibility ہے کہ یہ والا جو low ہے نا آپ کے پاس دوزار انیس اور دوزار پندرہ والا سولہ والا یہ بھی test ہو سکتا ہے یہاں پہ اگر یہ اس لوگ کو توڑتا ہے نا تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے اس سے ٹھیک ہے مطلب گبرانے سے مراجی ہے کہ اگر تو چار گھنٹے کی ایک strong candle اس region میں آکے close ہو جائے گی تو then تو یہ break ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ایک candle start ہوتی ہے اس طرح سے یہ نیچے آ رہی ہے market اور ایک لمبی سی wick چھوڑتی ہے چار گھنٹے کی candle اور واپس close اسی کے اندر جا کے دیتی ہے higher low کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک buy کا indication ہوگا صحیح ہے اس wick کے نیچے stop loss ہوگا target ہمارا یہ والا high ہوگا صحیح ہے تو ایک اچھا swing trade یہاں سے ہمیں مل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ اس کو analyze کر سکتے ہیں کوئی بھی chart ہو کوئی بھی price action ہو آپ اس طرح سے اس کو analyze کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو طریقہ میں نے بتایا ہے btc کو بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا btc کے حوالے سے بھی کیونکہ وہ بھی کافی bull run میں ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے btc بھی بھی تھوڑا سا analysis کرتے ہیں btc کو دیکھتے ہیں جی ابھی btc کو بھی دیکھیں تو کل آپ لوگوں کو signal دیا گیا تھا اس region سے buy کا ٹھیک ہے یہ والی region سے یہ دیکھیں یہاں پہ bull flag بن رہا تھا bull flag کا breakout اور retest پہ buy تھا ٹھیک ہے یہ breakout retest پہ buy تھا اور target اس کا تھا چالیس ہزار آٹھ سو اکتالیس ہزار اور یہ تو ماشاءاللہ سے بیالیس ہزار بھی cross کر گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی کے لیے اگر bitcoin کو دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ weekly کے time frame پہ ہم btc کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں منتلی پہ اگر دیکھیں گے تو منتلی پہ بھی آپ دیکھیں کہ کافی time سے bitcoin جو ہے نا وہ up run میں ہے منتلی کے level اگر ہم اس کے mark کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلی resistance جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 47,500 ٹھیک ہے اور اس کے بعد 48,200 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس weekly منتلی کے level ہیں اور support level کی بات کی جائے یہاں پہ تو support level زیادہ سی بات ہے last month کا جو low ہے اور اس کے بعد previous month کا low یہ دو منت کے low ہمارے پاس possible support level ہیں ٹھیک ہے اور weekly کے time frame پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو weekly پہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک bearish order block بھی ہے اس region میں لیکن structure bullish ہے یہ کوئی اتنی strong rejection تو نہیں ہوگی لیکن possibly یہاں سے ایک deep retracement expect کریں گے ہم مارکیٹ سے ٹھیک ہے 50,000 ایک psychological بھی number بھی ہے تو یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ order block یہاں سے یہ start ہو رہا ہے یہاں سے 44,200 سے تو پہلی rejection most likely اس کو 44,200 سے ہو سکتی ہے 44,200 سے اگر نکلتی ہے مارکیٹ تو next rejection 47,500 سے لے کے 48,200 کی region سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی کیونکہ ہم نے اس کو signal تو کل آپ لوگوں کو دیا تھا اگر کسی نے اس کو miss کر دیا ہے تو بھئی ابھی سبر کریں ابھی کوئی اس میں buy cut trigger نہیں بن رہا ٹھیک ہے فیلال آپ تھوڑا سا سبر کریں daily کے time frame پہ ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک resistance بنی ہوئی تھی یہاں پہ یہ ہمارے پاس 37,500 کی region اور یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو ایک bullish order block بھی ہے جو کہ ابھی تک test نہیں ہوا یہ والا ٹھیک ہے ایک impulsive move اوپر کی طرف آ رہا ہے تو اس میں ہم entry کس طرح سے کر سکتے ہیں structure کی بات کریں گے یہاں پہ daily کے time frame پہ تو یہ ہمارے پاس ایک higher high اس کے بعد higher low کی region ہمارے پاس بن رہی ہے 35,000 کی region ٹھیک ہے یہ والی region یہ اب یہاں سے یہ high جہاں تک بھی آئے گا جس طرح gold میں rejection ہوئی ہے نا اسی طرح اس میں جب rejection ہو جاتی ہے نا confirm 4 گھنٹے کے time frame پہ تو اس کے بعد جو اس میں retracement آئے گا اس کے حساب سے 0.50 اور 618 کا level آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے جہاں تک بھی اس کی retracement آتی ہے اگر یہیں تک retracement sorry اس کا یہ rally رہتی ہے اس کے بعد retracement start ہوتی ہے تو 618 کا level ہمارا وہی بن رہا ہے 37,500 کی region ٹھیک ہے اور 0.50 کا level بن رہا ہے 38,500 جہاں سے کل ہم نے بائے کا signal دیا تھا ٹھیک ہے sorry کل نہیں کل تو 39,500 سے دیا تھا ہاں تو یہ 38,500 اور 37,500 یہ دو ہمارے پاس کی level ہو سکتے ہیں اگر یہ یہی سے retrace کرتا ہے تو ان region سے possibly ایک اچھا بائے کا trade ہمیں مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ نظر بنا کر رکھنے ہیں 4R کے time frame پہ اس کو دیکھیں تو 4R کے time frame کے according بھی same ہی structure اس کا بن رہا ہے یہاں پہ اس نے ہلکا سا pause لیا تھا تو اس کو higher high higher low ہم mark نہیں کریں گے اگر یہ لو ٹوٹتا بھی ہے تو یہ just simple change of character ہوگا ٹھیک ہے اور اس کو ہم break up structure نہیں consider کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ اس میں retracement نہیں ہے یہ یہ کوئی retracement نہیں ہے it's just gentle push بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو یہ slightly بس consolidation ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے تو یہ higher low نہیں ہے یہ cd1 یہ higher high higher low آپ کا 4 گھنٹے کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس تھا last high یہ ہے second last high یہ ہے ان دونوں کے درمیان میں لوگ کونس ہے یہ والا تو 36,500 کی region جو ہے 700 کی region یہ ہمارے پاس higher low کی region ہے ٹھیک ہے جب تک 36,500 700 سے اوپر ہے bitcoin we are in a bullish market اور چھوٹا موٹا اگر کوئی liquidity week آتی بھی ہے نیچے تو tension نہیں لینی ٹھیک ہے 36,000 کی region سے ساڑھے 36,000 کی region سے possibly اس میں ایک buy cut trigger ہمیں اچھا مل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے 38,500 37,500 کی region پہ ضرور نظر رکھنی ہے اگر ایک push down ملتا ہے اس طرح سے push ملتا ہے downside تو یہ بہت اچھا ہوگا یہاں سے ہمیں ایک buy trigger بہت اچھا مل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ bitcoin کے حوالے سے تھا 1R پہ اس کو دیکھیں گے تو بس ٹھیک ہے وہی 1R کے time frame پہ یہاں پہ change of character ہو سکتا ہے یا یہ والی support test ہو سکتی ہے before heading towards 44,000 یہ والی region ٹھیک ہے اور resistance تو ہمیں پتہ ہے کہ اب دیکھنے جس طرح سے یہ run میں ہے تو resistance اس کے سامنے ٹکنے والی نہیں ہے کوئی بھی کیونکہ bull run ہے اور structure بھی bullish ہے تو کوئی آپ لوگوں کو یہاں پہ اس میں sell well کھولنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا صبر کریں اگر structure چار گھنٹے کا break ہو جاتا ہے کوئی bearish sign strong ہمیں دکھائی دیتا ہے تو آپ لوگوں کو update کر دیا جائے گا ٹھیک ہے فلال کے لیے اس میں نہ تو کوئی sell کا trigger ہے نہ ہی buy کا trigger ہے سبر کریں گے جن لوگوں نے trade call miss کی تھی صحیح ہے تو ابھی آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں